تو ہاں سچن پھر سے لائیو آیا اور انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں نیہا ششتیواری کے بارے میں جس پہ یقین کر پانا ان کے کسی بھی سبسکرائبر کے لیے مشکل ہیں جو انہیں پسند کرتے تھے جو ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے وہ جب یہ سنیں گے تو ان کو بلکل بھی وشواس نہیں ہونے والا دراصل سچن نے بتایا کہ نیہا ششتیواری وہ عورت ہے جس نے مجھے اس طریقے سے فسایا کہ میں پورا ان کے کنٹرول میں ہو گیا اور یہ باشروعی گھرپ رویش سے وہ جب میرے گھرپ رویش میں آئی تو میرا گھر دیکھ کر ایک دم سے شوقڈ ہو گئی اور ان کو پتا نہیں کیا لگا انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت پیسے والا ہے دماغ والا ہے تو وہ میرے سے کچھ زیادہ ہی میرے کلوز آنے کی کوشش کرنے لگی اور یہی چیزیں جو سریتہ دیدی ہیں ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ نیہا اتنا جیدہ کلوز کیوں ہو رہی ہیں انہوں نے مجھ سے بھی یہ بولا لیکن مجھے اس سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں تو ان کو دیدی سمجھتا تھا اور نیہا سے بھی سریتہ نے بولا تھا ایسا اور تھوڑی سی ان کی انبن ہو گئی تھی اور وہاں پر نیہا ششتیواری نے مجھے اس سمجھ کہا کہ تمہارا گھر کتنا سندر ہے بلکل محل جیسا اور ساتھ میں سچن نے پھر بولا کہ جب وہ لوگ منالے ٹرپ پہ گئے تھے تب بھی ان کو نیہا کی حرکتیں تھو لیکن وہ اس سمجھ تک بھی ان کو بہن ہی سمجھتے تھے کیونکہ ان کے من میں ایسا کچھ تھا ہی نہیں لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ نیہا کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہے نیہا نے سچن کو منیشہ کے لیے بھڑکانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو تمہارا بلکل بھی خیال نہیں رکھتی تمہیں ناشتہ ٹائم پہ نہیں دیتی اگر میرا پتی ایسا ہوتا تو میں ان کے چنر دھو کر پیتی تو ایسے شبد نیہا نے سچن سے کہے تھے تو سچن کہہ رہے ہیں ایسی ا ایسی باتیں مجھے نیہا ششتیواری نے کہی ہیں جس کو میں کہہ بھی نہیں سکتا ساتھ میں سچن یہ بولتے ہیں کہ مجھے منیشہ کے لیے کافی زیادہ بھڑکایا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ تم منیشہ کے ساتھ ویڈیو نہیں بناوگے اور میں بھی سمجھ کے ساتھ ویڈیو نہیں بناوں گی شادی کے بعد اتنا ہی نہیں سمجھ اور نیہا کی کوئی ارنج میریج نہیں ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت سالوں سے جانتے ہیں اور ان کی kind of love میریجی ہے سچن نے اس بات کا بھی کھلاسہ کر دیا ہے ساتھ ہی میں سچن نے ایک اور بہت بڑی بات بولی انہوں نے کہا کہ اس سمجھ جس نے میرا سب سے زیادہ سانت دیا مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا وہ اور کوئی نہیں بلکہ سمجھ محل ہے یعنی جن کے ساتھ نیہا کی انگیجمنٹ ہوئی تھی لیکن سچن نے بہت کچھ نیہا کے بارے میں بتایا ہے کہ اس طریقے سے نیہا نے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا تھا اور جب سریتہ کے ساتھ سچن کی کانٹروورزی ہوئی تھی اس سمجھ جو سچن پوسٹ وغیرہ دالتے تھے جو بھی لائن لکھتے تھے جو بھی وہ کومیونٹی میں پوسٹ کرتے تھے وہ سب نیہا کے وچار ہوتے تھے نیہا کی لائنز ہوتی تھی اور نیہا وہ لکھ کر دیتی تھی سچن کو سچن کہتے ہیں میری اتنی اچھی ہندی نہیں ہے اور یہ سب نیہا بھیجتی تھی ان کو کہ تم ایسا کومیونٹی میں پوسٹ کرو ان کے لئے میں نہیں کر سکتی تم کرو ساتھ میں سچن نے یہ بھی بولا کہ آج انہیں بھوپال سے کال آیا تھا تھانے سے کہ ان کو تھانے میں آنا ہے بھوپال میں تو سچن کہتے ہیں کہ اب تم مجھے تھانے جانا ہی ہے مجھے جیل میں جانا ہی ہے تو کیوں نہ میں اپنا پکش رکھ کر جاؤں جو بھی سچائی وہ آپ کے سامنے رکھ کر جاؤں سچن کہتے ہیں بتانے کے لئے بھی بہت کچھ ہے اتنی ساری باتیں ہیں جس پہ آپ یقین نہیں کر پاؤ گے اور وہ میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاؤں گا ویسے آپ لوگوں کا اس کانٹوورزی کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں